نظرین اکرام چین موجودہ دور میں بڑی معاشی طاقت ہونے کے ساتھ دیگر شعبوں کی طرح خلائی ریسرچ میں بھی دنیا سے آگے نکل گیا ہے اور ایک بڑی خلائی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آ رہا ہے گزشتہ سال چین نے اپنا جدید ترین خلائی ریسرچ سینٹر خلا میں قائم کر لیا ہے جہاں خلاباز کئی مہینوں تک ٹھہر سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ اس خلائی سٹیشن میں آکسیجن اور پانی بنانے کی سہولیات بھی موجود ہیں اس خلائی سٹیشن کا نام تیانگانگ ہے جس کے معنی آسمانی محل ہے اسے تیار کرنے کے لیے مختلف ماریولز کو الگ الگ زمین سے بیجا گیا تھا جبکہ چین اس خلائی ریسرچ سینٹر کو مزید جدید بنانا چاہتا ہے اس خلائی سٹیشن میں مینگٹیان سائنس لیب خلائی دوربین انرجی لائف سپورٹ سسٹم اور انسانوں کے رہنے کے لیے سہولیات موجود ہیں یوں تو روس اور امریکہ کے بعد چین خلائی سٹیشن قائم کرنے میں تیسرے نمبر پر ہے لیکن چین کے تیانگانگ خلائی سٹیشن پر زمین اور دیگر سیاروں کی تحقیقات کے لیے وہ کچھ موجود ہے جو کسی دوسرے خلائی سینٹر میں نہیں ہے یہ خلائی سینٹر دیگر سٹیلائٹ کے ساتھ مل کر چین کے لیے ہر طرح کی سہولت میسر کرے گا جن میں مختلف فوجی مقاصد، نیویگیشن، جسوسی، موسمیات، مواصلات، ریڈیو، ٹیلی ویجن کی نشریات، فون اور انٹرنیٹ کی سروسیز شامل ہیں جبکہ خلا میں رہتے ہوئے زمین اور دیگر سیاروں کی معلومات حاصل کرنا زیادہ آسان ہے ناظرین اکرم بین الکومی خلائی سٹیشن جو ٹو تھوزن تھرٹی ون میں ختم ہونے والا ہے ماہرین امید کر رہے ہیں کہ چین تب تک اس خلائی سٹیشن کو بہت جدید بنا چکا ہوگا اور یہ دوسرے خلائی سٹیشن کی جگہ لے گا لیکن فیلحال امریکہ کی طرف سے چینی خلابازوں کو آئی ایس ایس سے باہر کر دیا گیا ہے کیونکہ امریکہ نے اپنی خلائی ایجنسی ناسا پر پبندی آئیت کر رکھی ہے کہ وہ چین کے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کرے گی جس پر شاید مستقبل میں چین بھی ایسا ہی رد عمل دے گا ناظرین اکرام چین کے عزائم یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتے بلکہ چین زمین کے قریب سیارچوں پر ایسے ہی ریسرچ سینٹر قائم کرنا چاہتا ہے اور کیونکہ چین خلا میں انسان کے رہنے کا انتظام کر چکا ہے تو اس کے لیے چاند یا مریخ پر بھی ایسے تجربات کرنا نممکن نہیں ہے ناظرین اکرام اس وقت دنیا کے کئی ممالک زمین کے علاوہ دیگر سیاروں پر انسان کے رہنے کی جگہ ڈونڈ رہے ہیں اور زمین کی طرح چاند پر بھی بانڈریاں بننی شروع ہو چکی ہیں جس طرح چین خلا میں اپنا کردار بڑھا رہا ہے اسی طرح دیگر ممالک بھی چاند پر جانے اور خلائی تحقیقات کے دائرہ کار کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین سن دوزر پچیس کے بعد سے امریکہ اور دیگر ممالک کے خلاوازوں کے ساتھ چاند پر واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے جاپان جنوبی کوریا روس انڈیا اور متحدہ عرب امارات بھی چاند پر جانے کے مشن پر کام کر رہے ہیں نئی دلی پہلے ہی چاند پر لینڈ کر چکا ہے اور سن دوزر تیس تک اپنا خلائی سٹیشن بنانا چاہتا ہے جبکہ روس نے بھی اسی طرح کا ایک مشن روانہ کیا ہے یورپین سپیس ایجنسی جو چاند کے مشن پر ناسا کے ساتھ کام کر رہی ہے چاند کے مصنوعی سیاروں کے نیٹورک کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ خلاوازوں کے لیے زمین کے ساتھ رابطے میں آسانی ہو ناظرین اکرام کچھ برسوں میں چین زمین کے قریب سیارچوں کے نمونے بھی حاصل کرنا چاہتا ہے سن دوزر تیس تک اس کا مقصد چاند پر اپنے پہلے خلاوازوں کو بیجنا ہے اور مریخ اور مشتری سے نمونے جمع کرنے کے لیے تحقیقات کرنا ہے چین نے اپنا پہلا مسنوعی سیارہ مدار میں بیجا تھا لیکن اس کے بعد چین کچھ عرصہ معاشی طور پر غیر مستحکم رہا ہے جس سے اس کا سپیس پروگرام بھی متاثر ہوا تھا اس مرحلے تک خلا میں جانے والی دوسری طاقتیں امریکہ، سوویت یونین، فرانس اور جاپان تھیں جبکہ چین اب بڑی معاشی طاقت بننے کے بعد گزشتہ ایک دہائی میں چین نے دو سو سے زائد راکٹ خلا کی جانب لانچ کیے ہیں چین نے دیگر سیاروں سے نمونے حاصل کرنے کے لیے بغیر پائلر سیٹلائٹ بھی بیج رکھے ہیں اسی طرح چین نے چاند کی سطح پر اپنا پرچم بھی گھڑا ہے جو امریکی جنڈوں سے سائز میں بڑا ہے ان مشنز کو سر انجام دینے کے لیے چین کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے سن دوہزر اکیس میں چین کے راکٹ کا ایک حصہ مدار سے نکل کر بحر اوکیانوس میں جا گرہ تھا اور سن دوہزر بیس میں دو راکٹوں کی لانچنگ میں ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مولومات کے مطابق کم مز کم تین لاکھ افراد نے چین کے خلائی منصوبوں پر اب تک کام کیا ہے جو کہ اس وقت ناسا کے لیے کرنے والے لوگوں سے تعداد میں تقریباً اٹھارہ گنا زیادہ تعداد بنتی ہے چینیز نیشنل سپیس ایڈمنیسٹریشن سن دوہزر تین میں دو بلین یو آن یعنی تین سو ملین ڈالر کے ابتدائی سالانہ بجٹ کے ساتھ قائم کی گئی تھی تاہم چینی میڈیا کے مطابق سن دوہزر سولہ میں چین نے اپنی خلائی سنت کو نجی کمپنیوں کے لیے بھی کھول دیا تھا اور اب یہ دس بلین یو آن یعنی ایک اشارہ پانچ بلین ڈالر سالانہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں چین ٹیلی کمیونکیشن ہوای ٹریفک کے انتظام موسم کی پیشین گوئی دفاع اور نیوی گیشن کے لیے اپنی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو جدید بنانے کا خواہ ہے لیکن اس کے متعدد سیٹلائٹ کے فوجی مقاصد بھی ہیں یہ سیٹلائٹ حریف طاقتوں کی جسوسی میں چین کی مدد کر سکتے ہیں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیزائلوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام چین صرف ہائی پروفائل خلائی مشنوں پر توجہ مرکوز نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ خلا کے تمام پہلوں پر کام کر رہا ہے ان کے پاس اپنے منصوبوں کو مالی مدد دینے کے لیے سیاسی محرکات اور بڑے وسائل موجود ہیں چین کے چاند سے متعلق منصوبوں کا ایک جزوی مقصد لیتھیم کی طرح کی چاند کی سطح سے نایاب زمینی داتیں نکالنا بھی ہے لیکن ایسا کرنا فی الحال چین یا کسی اور ملک کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا کچھ ماہرین کے مطابق یہ خلائی پروگرام زیادہ تر دنیا کو متاثر کرنے کی خواہش کی بنیاد پر ہیں یہ طاقت کے دکھاوے اور تقنیقی ترقی کا مظاہرہ ہے جبکہ کچھ ماہرین اس خلائی دوڑ کو خلائی جنگ کا نام بھی دے رہے ہیں خلا میں اس وقت نو ہزار کے قریب سیٹلائٹس کی تعداد ہو چکی ہے جو نہ صرف خلا بلکہ مستقبل کے خلائی میشنز کے لیے بھی خطرناک بات ہے امریکہ اور روس خلا تک ہتھیار بھی لے جا چکے ہیں جس پر دنیا نے سخت تنقید تو کی اور ساتھ پبندیوں کے معاہدے بھی ہوئے لیکن اس وقت دنیا میں جو نفسہ نفسی کی فضاء قائم ہے کسی ملک سے کچھ بعید نہیں کہ وہ خلا میں ایٹمی میزائل نصب کر چکا ہو تی مائنس 5 4 3 2 1 booster ignition and liftoff of discovery تی مائنس 10 9 8 7 6 امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل باگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان